سابق مشیر زراد پنجاب حکومت عبدالحائی دستی کے گھر سے بارہ کروڑ اوپے سے زائد مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامت ہوئی ہے انٹی کرپشن زرائع کا کہنا ہے نوٹوں کی گنتی میں کئی گھنٹے لگے رکھ مبینہ طور پر ٹھیکوں کے کمیشن کی مد میں وصول کی گئی تھی بات کریں گے ہمارے نمائندے یار محمد ہماری ساتھ موجود ہیں آگاہ کیجئے اس مطالعے کی یار محمد دیکھیں پی پی دو سو ستر مظفر گھر کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ انٹی کرپشن کی جانب سے چھاپا مارا گیا ہے سابق مشیر زراد حکومت پنجاب عبدالحائی دستی کے گھر پہ انٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے جو سورس رپورٹ تھی اس کے مطابق یہ ریٹ کی گئی ہے جس میں انٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ تیس کروڑ پر کی تلا تھی کہ کیش ان کے گھر کے اندر یہ موجود ہے جب ٹیم نے وہاں پہ ریٹ کی اور ان کی سیف کی تلاشی لی گئی تو بارہ کروڑ پہ اب مالیت کی جو ملکی اور غیر ملکی کرنسی ہے وہ وہاں سے برامت کی گئی اور جس کی فوٹیج بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ ہزار کے پانچ ہزار کے اور اسی طرح جب جو غیر ملکی ڈالرز اور یورو ہیں ان کی بڑی تداد جو ہے ان کی سیف کے اندر موجود تھی جس کو انٹی کرپشن نے وہاں سے برامت کیا ہے انٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر جو کھیکوں کی مد میں مسلم منصوبے ہیں ان کی مد میں یہ انہوں نے رقم کٹھی کی تھی اور اس میں کچھ سیاسی شخصیات کے نام بھی سامنے ہیں انٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ جلد تفتیش میں ان کے نام بھی سامنے لائے جائیں گے اور اس ریڈ سے متعلق یہ بھی انٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ عدالت سے بقاعدہ طور پر سچوارٹ لے کر گھر کی تلاشی کی گئی تھی کیونکہ جو ان کو اطلاع تھی وہ انتہائی مصدقہ تھی تو اب جو ہے اس میں ملوث افراد کی بارے میں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے مزید بھی تفتیش عمل میں لائی جا رہی ہے اور جو رقم ہے اور اس پہ گنتی میں کئی گھنٹے لگے ہیں اور وہ اب انٹی کرپشن کے پاس موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ جو یہ رقم ہے وہ قومی حضانے میں جمع کرائی جائے گی شکریہ آپ کا یار محمد